بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد قادمی اور موجود ہمیں مظفر آباد میں اور مظفر آباد سٹی کا ویو یہاں پر تھوڑا سا دور ہے لیکن پوشی کرتا ہوں کہ میں آگے زم کی تکھاؤں یہ مظفر آباد سٹی کا ویو ہے اور میں اس پر کھڑا ہوں دومیل کے مقام پر اور زبدس قسم کا یہاں کا موسم میں بادنوں نے چاروں طرح سے کشمیر کے اس خوبصورت شہر مظفر آباد جو زادہ کشنل کا کیپٹل بھی ہے اس کو گیرے میں لیا ہوئے اور بہت چی بارشے ہوئی ہیں کل سے یہاں پر اور موسم بڑا خوش دوار ہو گئے اور ماشاءاللہ دریا کا آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے پانی کا آواز اور یہ جو پر پاری کی چوٹی نظر آ رہی آپ کو یہ پیچ ناسی ہے لیکن اس پارک سے بادنوں کے لپیٹ میں ہے تو یہ یہاں سے نظر نہیں آ رہی بادلی بادلے اور ٹوپ پہ آتا ہے یہ یہاں کا مظفر آباد سٹی کے اندر جو سب سے زیادہ قریب دین ٹورسٹ پوائنٹ ہے وہ پیچ ناسی ہے جو ستر سمندر سے تکم گیرے اندر خود کی بلندی بھی ہے جس کو ٹورسٹ بہت دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ساتھرا پارک ہے بہت اچھا اس کے اندر آٹل بناوا ہے جیسے سرمباد کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو منال آئر سے یہاں پر آٹل بناوا ہے پھر یہاں پر اور بہت سارے یہاں کے ویو پائنٹ ہیں جیلم ویلی کی طرف نین ویلین کی طرف اور سیٹی کے اندر بہت سارے پائنٹ وجود ہیں بہت ہی زدブ دستی یہاں کا موسم ہے بہت ہی اور آسیم قسم کا موسم ہے اور آپ یہ دیکھیں پانی کتنی آب و Pilot کے ساتھ یہاں سے بہتر ہو جا رہا ہے یہ دریائے نیل میں اور یہ آگے خطے ہو کے جا کے دریائے جیلم میں شامل ہوتا ہے اور دریائے جیلم جب اس میں شامل ہوتا ہے اس کا پانی کا باؤر ڈبل ہو جاتا ہے جیتا پانی اس کے اندر ہے اس سے ڈبل اس میں ہو جاتا ہے پھر یہ آگے جا کے راڑا کے مقام پر کنار سے جو نران کنگان سے دریائے تھا وہ پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ایسے ہی یہ پانی ٹیوپل کرتا ہو آگے جب خوالہ کراس کرتا ہے تو وہاں سے باغ سے جو برسادی نالوں کے پانی ہے اور وہاں کا جو پانی ہے مال کا پانی اس میں شامل ہوتا ہے پھر راولہ کورڈ ریجن کا پانی آکے اس کے اندر شامل ہوتا ہے ازاد پتن کے مقام پر اور جو ہی آپ آکے گزرتے جائیں پھر پنچ دریائے پنچ کورڈی کے درمیان کے قریب سے گزرتا ہے وہ آکے اس میں شامل ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ منگلہ ڈیم میں جا کے سارے دریائے گھٹے ہو جاتے ہیں اور منگلہ ڈیم پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم بن جاتا ہے اور پاکستان کا دوسرا بڑا دریائے کا شکل اختیار کا لیتا ہے یہ سارے کا سارا دریائے وہ ہے جو لائف دریائے جو پورا سال بیٹھتا رہتا ہے پانی کی مقدار کم اور تیز ہو جاتی ہے لیکن یہ دریائے لائف ہے بیٹھتا رہتا ہے جبکہ پنجاب کے ذرا ہم دیکھیں ست پلچ یا بیاس یا راوی یہ وہ ڈڈ دریائے ہیں جو بارشے ہوں گی تو پانی آ جائے گا ادرباز یہ خوشک ہو جائیں گے لیکن یہ دریائے ہیں پاکستان کے دو دریائے سندھ دریائے جلم یہ دو دریائے سے ہیں جو لائف دریائے ہیں جو آر وقت بیٹھتے رہتے ہیں پانی میں پانی کی مقدار کام بے شدیتی ہے جب برش میں بکلتی ہیں تو پانی بڑھنا شروع جاتا ہے جب بارشے ہوں گی تو پانی بڑھنا شروع جاتا ہے روٹین میں بھی اس کے اندر کافی پانی جاتا ہے مذہبرباد کے اندر اس کو کافشتاری دریائوں کے اندر ہائیڈر پروجیکٹ بن گئے ہیں ازاد کشمیر وہ خطہ جو بجلی بنانے کے معاملے میں خود کفیل ہے بلکہ ان پروجیکٹ سے پاکستان کے اندر آدھر سے زیادہ پاکستان کو بجلی فرام کی جاتی ہے اور حالیہ تاریخ بھی چلی تھی افکانی کی بجلی کے بر اور اس کی وجہ سے بڑا فائدہ بہا کشمیر کے لوگوں کو یہاں بجلی کے ریٹ بہت سستے ہو گئے تین بے یونٹ ہو گئی اور یہ کشمیر کے لوگوں کی جو تاریخ تھی اس میں بڑا کارامن ہوئی اور چہتر سال میں ایسا ہوا کہ تین بے یونٹ بے ہمیں بجلی یہاں میں رہی ہے کیونکہ پانی یہاں پہ ہے دریائوں میں اور یہاں کے دریائے اسی پانی کے بر ہائیڈر پروجیکٹ ہیں تو اس کا کشمیری کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تو یہاں کے پانی کو یہ پانی باید ازاد پاکستان کے دریائے جو زیع نہیں ہوتا جس کے پانی پہ باند ہے اور اس میں سلاب تک خطرہ بھی کام ہوتا ہے جب دریائے بہت زیادہ پانی بڑھ جائے منگلہ میں تو پھر جیس کے سمیلور کھول دی جاتے ہیں لیکن کتنا زیادہ اس کا نقصان ہی ہوتا جنہاں باقی دنوں کو ہوتا ہے بہت اچھا خوبصورت دیو جناب از اطرباد کا اور دریائے بسکلی ہماری زندگی ہیں پانی ہماری لائف ہے اور پانی سے ہی دنیا کے اندر آنے والے دور میں سب زیادہ جو بڑی جنگیں ہونی ہیں وہ بھی پانی پہ ہونی ہیں کیونکہ پانی کی کمی اس کو دنیا میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے پھر یہاں پر کلائمنٹ چینج آنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ دنیا میں اور سلاب آنا شروع ہو گئے ہیں پیچھے سال بھی دو سال پہلے پاکستان نے بہت شدید سلاب آیا اور بہت تباہی ہوئی اور اللہ تعالی بارشیں دے خیر کی بارشیں دے اور ایسی بارشیں جسے ہمارے ملکوں کو فائدہ ہو ہماری فرسنوں کو فائدہ ہو عوام کو فائدہ ہو بہت خوبصورت بیو تھا یہاں کا مین کا چلیں اس کی ویڈیو آپ تک شیئر کرتے ہیں مظہرباد جب ہی آئیں تو ضرور گو میں مظہرباد کے پورے شہر کے اندر سے دریا کے قربیں زگزگ کر کے پورے دریا سے گزرتا ہے پورے مظہرباد سٹی سے گزرتا ہے اور اس دریا سے یہ وائد شہر ہے ازاد خیمیکہ جس کے دو دریائوں کا ملاب ہوتا ہے جس کے دو میل کے اندرام دریا ہے نیلم دریا جیلم کا ملاب ہوتا ہے اور پورے شہر کی خوبصورتی میں اس دریا کے بڑا عادت ہے کیونکہ چاروں طرف سے شہر کے اندر سے جان جان سے بھی ان ہوتا ہے تو شہر کے بیس سے گزرتا ہے اور اس جیسے شہر کا منظر خوبصورت ہو گیا ہے اور یہاں کیا بھو بہت ساپس دریتی ہوتی ہے اور خوبصورتی تو ایسے ہی دریائوں کی وجہ سے بہت اچھی ہے اور دریا کا پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں دن کو یہاں بھی تیمبریچر زیادہ ہوتا ہے لیکن دریا کے پانی کے جیسے رات کو جو وائن چلتی ہیں تو اس کی تیمبریچر میں کامتر فرق پڑ جاتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل میں فرس ٹرم آئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں آپ کے لائک کمنٹ کرنے سے ہمارے حسنے بڑھتے ہیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نا بھولیو دا کیونکہ سے آپ کو نئے ویڈیو کے نوٹیوشن آتی رہتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی ٹربل کروں وہاں کی خوبصورتی کرسے کر کے آپ تک بچاؤں تاکہ جب آپ شہر تفریح کرنے کے لیے کسی شہر کا پلان کریں تو آپ کو کافی ساری مدد ثابت ہوگی کہ کون سے علاقے میں ہم جائیں یہاں پر معاشرہ یہ ٹوریسٹی بھی ہے یہاں پر اس بار بہت ریکارڈڈ ٹوریسٹ آئیں پاکستان کی تاریخ میں زادشمی کی تاریخ میں سب زیادہ جو ٹوریسٹ اس بار آئیں یہاں بہت اچھے معاشرہ ہوتلیں ہیں ریسٹرینٹیں پھر یہاں پر گیسٹ آفززیں ہیں یہاں پر سرکاری ریسٹ آفزارہ اس لئے موجود ہیں تو یہاں پر رہنے کا کوئی مسئل نہیں ہے ٹرافک کا کوئی مسئل نہیں ہے پک اینڈ راپ کا کوئی مسئل نہیں ہے یہاں پارکنگ سانی سے مل جاتی ہے پھر یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پورا مند شہر ہے یہاں پر آپ کو پچھوڑی چکاری کا خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا یہاں پر پرابلم نہیں ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں افتار ہیں دا سیلیں پھر یہ جو مہنگائی کی جہاں تک بات ہے تو دیفرنٹی ازاد کشمیر میں ساری چیزیں پاکستان سے ہی آتی ہیں تو وہ وہاں کا جو ریٹہ وہ سیم ریٹ یہاں ہی ہے لیکن باقی یہاں پر آپ کو گومنے فینے میں بڑا مزہ آئے گا علاقہ بہت خوبصورت ہے مول بہت ساف سکھ رہا ہے اور موسم بہت یہاں کا کمال کا ہے تو اگر گومنے فینے کا بلان کریں تو آپ ضرور مظہر آباد کو بلان کریں مظہر آباد بہت اچھا شہر ہے اور بہت اچھا مارشلہ خوبصورت بھی ہے اور گومنے فینے کے بارے سے یہاں پر بہت سارے ویو پائنٹ بھی ہیں اور بہت اچھا یہاں کا منظر بھی ہے